اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم نوول پڑھ رہے تھے روح یارم جس کے رائٹر ہیں عرید شاہ آئیے بڑھتے ہیں نوول کی طرف ہیر بھی کو اس کا فن دوبارہ بچ کر بند ہو چکا تھا جبکہ وہ گہری پرس سکون نیند سو رہا تھا روح باہر صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی جبکہ اسے پتا تھا کہ یارم کا فون بچ رہا ہے لیکن اس وقت وہ یارم کا بلکل بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ کوئی اسے اتنی محبت کرے گا یارم صرف کہتا نہیں تھا بلکہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اس کے آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی فون دوبارہ بچ بچ کر بند ہو گیا فون بھی یارم کی گہری نیند توڑنے میں کامیاب رہا تھا اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تھا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا ضرور وہ بیزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن دھیٹ بن کر فون کرتا ہی رہے گا جانے کون ہے یہ باہر ٹی وی دیکھتے پھر مسروف سے انداز میں بولی بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے لیکن اسے تو اچ قسم کھا رکھی تھی پھر مجبور ہو کر کمرے میں آگئی یارم اٹھیں کب سے آپ کا فون بچ رہا ہے فوجہ دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا جو وہ اپنے ہاتھ میں الٹا سی دکھ مارا تھا ارے آپ تو چاک رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں بیچارہ نزہ نے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے میں نے کل ان کمینوں کا سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بلکل ڈسٹرپ نہ کیا جائے لیکن انہیں دیکھو مجھال ہے جو ایک کام بھی خود کر لیں وہ فون کو غصے سے گھرتے ہوئے بولا ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو آپ کو بات کر لیں نہیں چاہیے وہ کہتے ہوئے اس کے بلکل قریب آگئی تھی بلکل بھی نہیں آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اب اندر سکون سے اپنی میریج لائف بھی جوئے نہ کر سکے تو فائدہ بہت ہسی نہیں آ رہی تمہیں اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا یارم ٹھالی جیے نا فون کوئی ضروری کام ہوگا تو نے اتنی پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے جان اس وقت تم سے ضروری کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے فون پھر سے بجا اور اس بار غصے سے یارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا جس کا انداز روح نے پہ آسن ہی لگایا تھا کون مر گیا ہے جو تمہیں تھوڑا سبر نہیں کر سکتے آرم بولا نہیں بلکہ پھنکارہ تھا ابھی تک تو کوئی نہیں مرا ہے اگر تم کچھ دیر حسبتان نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی فون سے شاف کی آواز دبری کیا مطلب ہے میں کچھ سمجھا نہیں وہ ابھی بھی غصے میں تھا ٹھاپ لیلا بہت ڈسٹرپ تھی تمہاری نکاہ کی وجہ سے اس نے اپنے کلپ میں ڈرکس آور ڈوز میں لے لیا ہے جس کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم تم نے اس کی محبت کا یہ سیلا دیا شاف نے دکھ سے کہا میں آ رہا ہوں اس نے بس اتنا کہہ کر فون بن کر دیا میں نے کہا دھانا کوئی ضروری کام ہوگا ورنہ کوئی اس طرح آپ کو بار بار ڈسٹرپ کیوں کہہ رہے گا آپ جائے میں فریش ہوں تب تک میں آپ کے لئے کپڑے نکالتی ہوں جیرم نے ہامیسہ ہیلہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا وہ چینج کر کے جانے لگا آ جاؤ دروازہ بند کر لو اندر سے اس نے روح کو پکارتا روح اس کے ساتھ باہر تک آئی تھی جب یارم جاتے جاتے پلٹا ایک کس مل سکتی ہے وہ جو کب سے سریز شکل بنائے ہوئے تھے اب پلٹ کر بولا تر وہ اچانا کی نروس ہونے لگی نہیں آپ جائے نا آپ اپنے کام پر وہ کنفیوس ہو کر بولی تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتیوں میں ایسے ہی چلا جاؤں وہ بلکل سیریز لگ رہا تھا شرافہ سے تم خود مجھے قصد ہوگی کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں رگے گا اور ہو سکتے ہیں کہ میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے اب بلکل اس کے قریب کھڑا تھا جبکہ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ دھمکی دے رہا ہی فرمائش کر رہا ہے آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ مو بنا کر بولی ہاں بی بھی میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مسید برا ہو کر یہی رک جاؤں تو تم مجھے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ بھت بنی نظری زمین پر گاڑے ہوئے تھی فائن وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا نہیں نہیں آپ جائیں اپنے کام پر روحیس کی نیت دے کر فوراں سے بولی ٹھیک ہے پھر وہ اس کے قریب جھکا آنکھیں تو بند کریں وہ گھورتے ہوئے پا کر بولی دمپل نمائیا ہوئے چوہ میری جان وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر اس کے قریب جھکا مرتی کیا نہ کرتی اس نے اپنے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر آشتہ سے کبک پاتے ہوئے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھا دمپل مزید کہہ رہے ہوئے اس سے زیادہ ان سے امید بھی نہیں تھی خیر ٹینک یو سو مچ وہ روکو تھوڑی ہی سے چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا روہ نے سکون کا سانس لیا وہ سیدھا ہسپیٹال آیا اور دھڑھلے سے دروازہ کھلتا ہے ہسپیٹال کی اس کمرے میں آیا جہاں لیلہ تھی شعف اور خزر پہلے ہی ماں موجود تھے وہ تیزی سے لیلہ کی طرف آیا جب بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے لیلہ کو گردن سے پکڑا اور وہی بیٹ پر لیٹا دیا جبکہ شعف اور خزر تیزی سے اس کی طرف بڑے تھے جنہیں اشارے سے روکتا ہوا بولا اگر ایک بھی قدم آگے بڑایا تو تم دونوں کے پیر کٹ کر دبائی کے سڑکو پر بھی کماؤں گا اور تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا خزر میرا ریوالور دو ایک ہی بھر میں جان نکالتا ہوں اس کی کہا تھا نا یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمعے ہوئے پن کھا رہا تھا ٹیول وہ مر جائے گی شوق چلایا تھا میرا سانس بند ہو رہا ہے پلیز لینا نے کچھ بھولنے کی کوشش کی ہاں تم دون مرنا چاہتی ہو نا میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں چھوڑ دو میرا سانس لینا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے بول نہیں پائی پیکار میں ڈرکس لینے کی کیا ضرورت تھی لیکن میرے پاس آ جاتی میں خود گولی مار دیتا اس نے ایک جھٹکے سے لینا کو چھوڑتا وہ دور جا کر بیٹھ سے زمین پر گری لینا میرے ساتھ یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارا آخری موقع ہے اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا اور پلیز اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوک ہے تو میرے پاس آؤ تمہیں پتا ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزاتا ہے تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ڈیول میں تمہاری بیوی کو سب پتا دوں گی جب اسے پتا چلے گا کہ تم ایک ڈان ہو ایک کاتل ہو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی ناجانے لینا میں دیمت کہاں سی تھی کہ وہ آخر بول اٹھی وہ اس کے زمین باؤں زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا میں تمہاری زبان کار دوں گا تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی تڑپ تڑپ کر مروگی کیا کروگی زیادہ سے زیادہ گولی مار دوگے لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی اگر مجھے سکونے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لے نہیں دوں وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی چھانتی ہو لیلا زندہ زمین زان کو زمین کے اندر کیسا میں سو سوتا ہے نہیں نا میں بتاتا ہوں پرس کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکھنے لگے گی تم تابوت کے اندر ہو اور میں تم پر مٹی بھینک رہا ہوں تم اندر سے چل آ رہی ہو پلیز مجھے بچاؤ کھولو مجھے بدل نکالو مجھے یہاں سے میری سانس رکھ رہی ہے تمہیں سمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں وہ بلکل اس کے قریب ہی بیٹا بتا رہا تھا اور وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا وہاں جنگلی کتے کسی کی جسم کی خوشبو سنکر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے اتنے میں وہاں شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے وہ کتوں کا مارنے لگیں گے اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھو کیسے مٹائیں گے ٹیولی تم کیا کہہ رہے ہو پلیس چپ کر جاؤ قبر کے اندر آتی خوپناک تمہیں مزید خوف صدا کر دیں گی لیلہ نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں میں رکھ رہے ہیں شاہے لیکن اس سے بہلے گئے یارم اس کے ہاتھ تھام لیے وہ انسانی جسم کی خوشب پہچان کا غورانے لگیں گے برا جنگل جنگلی خوپناک جانور کی آفاظوں سے گھنجنے لگے گا قبر کے اندر تمہاری سانس رک رہی ہوگی تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہوگی کہیں وہ جنگلی جانور تمہیں آواز سن کر رہی تمہیں زمین سے نکال کر چیٹ پھار نہ دے پھر زمین کے اندر کی مخلوق گھوڑے مکوڑے سانپ بچو تمہارے جسم پر رینگ دے پلیس بس کر دو ڈیبل لینا نے روتے ہوئے کہا تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا تابوت کی اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے بس بس پلیس مجھے کچھ بچ بتاؤ میں کچھ بھی کسی کو کچھ نہیں کہوں گی بس ہر بی بی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اپنے وقت رینگ دے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی اگلے علم ہے یارم نے اس کا مو اپنے ہاتھ میں دبوچا اگر تم نے روح کو مجھ سے دور پر کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے ان سپورٹرز کی آنے والی ہزار نسلیں کام پھٹیں گی اسے سامنے کھڑے خیزر اور شوف کی طرف اشارہ کیا جب بلیک مل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا اس نے ایک چھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا اور اس کی سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کام پہ جبکہ باہر بینچ پر بیٹھی مصومہ بری طرح سے کام پہ رہی تھی ڈیول میں ان سپ میں شامل نہیں ہوں مجھے نہیں پتا تھا لیلا نے یہ سارا ڈراما کیوں کیا مجھے تو بس اس کے سپتال آنے کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آئے میں ان سپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا وہ سپتال کے کمرے سے بائی نکلا تو خیزر بھی اس کے پیچھے آیا کیونکہ وہ اپنی موت ویسی نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی کیا آپ لیلا کو واقعی ویسے ماننے والے ہو مصومہ نے پوچھا وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اس سے دور دوری رہتی تھی لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اس سے مزید ڈر لگنے لگا تھا لیکن خیزر نے اس ساتھال کے کمرے میں باہر نکل گئے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی تمہارے پاپا کو ایسے ہی مارا گیا تھا انہیں بھی زندہ زمین نے دفن کر دیا گیا تھا میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسے محسوس کرتا ہے لمحہ لمحہ سانس رکھتے ہوئے کیسے محسوس ہوتا ہے اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھومپڑی میں تھے جب باہر سے جانور کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی ان لوگوں نے پہلے تمہارے پاپا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر صدی کس کیلئے عزیز تھا وہ آگے کچھ نہیں بول پایا مجھے یقین ہے تم بہت مضبوط لڑکی ہو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا جبکہ اپنے باپ کی موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی دیبل میں تمہیں ڈسٹرم نہیں کہنا چاہتا تھا آج لیکن پھر بھی اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز اسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو پولو کس ویڈیو کو ڈلیٹ کرنے پر آزی نہیں ہے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ڈیبل سے نہیں ڈرتے تو پھر چلو انہیں ڈراتے ہیں میں روح کے ساتھ ایک پر سکون وقت کس آنا چاہتا ہوں اس لیے جل سے جل سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں تو میرا ایک کام کرنا ہے میں روح کے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں دو ٹکٹس کا انتظام کر دو لیکن روح کی اصل نام پہ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا لوں گا تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے باسپورٹ بنوانے کے لیے ٹھیک ہے میں کر دوں گا ڈیبل میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں تمہاری زندگی بہت الگ ہے کیا روح اس زندگی سے کمپرومیس کر پائے گی میرا مطلب ہے تو اس لڑکی کے لیے ضرور سے زیادہ ہی پسلسیف ہوتے جا رہے ہیں مجھے لگا تھا یہ وقتی احساس لیکن تم نے اس سے شادی کر لی لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتا چلے گا میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے یارم نے اس کی بات کٹی ڈیبل یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے بہت لوگ جانتے ہیں کہ لیلہ نہیں تو کوئی اور سہی میں نے کہا نا جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوئی کوشش کرے گا میں اس کی روح نکال دوں گا تم بے وکر ہو جاؤ اتنی حمد کسی میں نہیں ہے مجھے وسیم اور راشد تھے ملنا ہے وہ خزر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ خزر کے ساتھ وسیم اور راشد کو ٹکانے پر آیا تھا شارف آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا شارف کا کہنا تھا کہ لیلہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے چونکہ وہ لیلہ کو اپنی بھا بھی مان چکا تھا لیکن اس پہ اتنی حمد نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا دیکھو میں تم دونوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آوں گا میں ان گناہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی ڈیول کے ماننے کے انداز سے ڈر لگتا ہے لیکن ڈیول کی گھوری نے اندر آنے پر اسے مجبور کر دیا باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کامیں مصروف تھے وہ سیدھے ان کے آفیس میں آئے اور سامنے رکھی گرچیوں پر بیٹھے اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے بارے میں آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں وہ ڈیولیٹ نہیں ہوگا جس طرح سے تم نے واسک ملک کو مارا ہے اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا اسی بیٹھتے ہوئے بولا ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا بیٹھو ہم آرام سے بات کرتے ہیں خزر نے کہا ایسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں میں تھا مجھے منظور ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو ڈیول نے کہا اسیم نے فاتحہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا پہلے ان پیپرز پر سائن کرو وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے ٹیبل پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا شعرف عسیم راشد کا آفیس دیکھو کتنا اچھا ہے خزر نے شعرف کو مخاطب کیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے اس سے گئی گناہ زیادہ ہمارا آفیس اچھا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے شعرف نے جترلانہ ضروری سمجھا ان کا آفیس شعرف نے خود ڈیزائن کیروایا تھا اور اس معاملے میں وہ بلکل عورتوں جیسا تھا سوٹنی چیز کا نمبر ون سمجھتا تھا ہمارا آفیس بھی ساؤنڈ پروف ہے راشد نے ایک سٹائل میں کہا تینک یو بس اتنا ہی جاننا تھا اس کے ساتھ ہی بھرتی سے ٹانگ ہماتے شعرف نے ایک کیس سے راشد کو زمین پر اگرائے جبکہ دوسرے کو خزر سنبھال چکا تھا ڈیبل یہ دھوکہ ہے تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے راشد چلایا تھا چھوڑا ان سب باتوں کو میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا کیا تم بولو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے اور اگر تمہارا جواب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں پوچھوں گا نہیں صرف اپنا کام کروں گا ڈیبل ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا نہیں وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا سیم چلایا فائن اب میں نہیں پوچھوں گا تم وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو تو ابھی نہیں ڈیبل اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا جسے دیکھتے ہیں شوف کا موہ بن گیا اشار نہیں ہم وہ ایسٹ کیوں لائے تھے شوف نے کہا کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم تمہارے پاس دو اپشنس ہے ڈیبل نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا مجھے پتا ہے تو مجھے نہیں ماروں گے اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو تو ڈیلیٹ کیسے کرواؤگے تو اسیم ہنسا تھا اس کی ہزی نے جلدی پر تیل کا کام کیا ڈیبل نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے موں میں انڈیل دی جب یہ سیریس موضوع پہ ہسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپ کپ آنے لگا جبکہ وہ سیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے اس کی ساری نسے گل چکی تھی شافنے سے مزید بھشتاشت نہ ہوا اس سے کائیاں آنا ہی شروع ہوئیں وہ راشد کو وہی پھینکتا ہو وہاں سے باہر کی طرف بھاگا ہاں راشد تمہارے پاس بھی دو اپشنز ہیں تم کس طرح سے مڑنا پسند کروگے اس نے میری دو چیزیں اب اس کے سامنے رکھی راشد نے بیبسی سے گزر کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ دارد ہوگا اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کا گال پر ڈمپل رمائے ہوئے سارا غصر جھاک کی طرح بیٹھا تھا اس نے شارے سے خیزر کو راشد کا مو بند کر بننے کو کہا اور کوئی گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا ہاں جان بہت مس کر رہی ہوں مجھے نحچے میں دنیا جہاں کی محبت سمو کر بولا نسٹ نہیں کہہ رہے بس پوچھ رہی ہوں کیا بناوں پھر نہیں شرماتے ہوئے بولا کچھ مت بناوں میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے تب تک تم تیار ہو جاؤ اگلے پندرہ منٹ میں میں تمہارے پاس ہوں گا چکے جلدی آئیے گا اوکی جان میں بس ابھی پہنچا فون بند کر کے جیمے رکھتے ہی گال پر ڈمپل خائب ہو چکے تھے احسان مانو میری بیوی کا جیسے تمہیں جینے کے لیے دو پل اور دے دیئے مجھے بخش دو وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر رہا خزر میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا نہیں ڈیبل مجھے معاف کر دو میں سب کچھ ڈیٹ کر فا دوں گا وہ روتے ہوئے بول رہا تھا تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو تمہارے اپنوں کا واسطہ خدا کے لیے میرے بچے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے مجھے معاف کر دو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا خزر اس سے ڈیٹیل لے کر سب کچھ ڈیٹ کروا دو پس اتنا کہہ کر وہ باہر نکلے گا جبکہ خزر پریشان ہو چکا تھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کوئی موت کے موڈ سے بچ گیا ہو نیول کے دلت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاڑ اتارتے تھے وہ کب سے باہر کھڑا ہون بچا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یار ہم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے بیلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی روح یہ کیا طریقہ ہے میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم آرام سے تیار ہو رہی ہو میں تیار ہو رہی تھی اب تیار ہونے میں وقت تو لگا ہی جاتا ہے روح نے مو بنا کر اس کی ڈانٹ سنی بلکل بھی نہیں روح تمہیں وقت کی قدر ہی نہیں ہے تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے تمہیں پتا ہے اس تھوڑی دی میں میں کتنے کام جبٹا سکتا تھا اور تم اتنے وقت سے اوپر کر کے آ رہی تھی اور تمہیں وہاں فون کر کے بتا بھی چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں اور تم کون سے وہاں فیشنریابل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا چیارہ میک ایک سیکنڈ کا حزاب مانگ رہا تھا آپ دیکھا نہیں لیکن میں نے میک اپ کیا ہے وہ مو بنا کر بولی ہاں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے لبو پر لیپسٹک لیکن مہتمہ اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا کیا مطلب کیوں نہیں کہتا میں نے اتنی محنت لگایا ہے اب میماری آپی کی طرح پر فیشنل تو نہیں ہونا آپ کو پتا ہے میری آپی اتنا چاہ میک اپ کرتی ہیں انہوں نے پورا کورس کیا ہے پورا بندہ بدل دیتی ہیں تو انہوں نے خوشی سے چہکتے ہوئے سے بتایا کہاں سے دردہ اسے کبھی ماریہ کے اس کورس سے خوشی نہ ہوئی تھی اور پلیز یار یہ تمہارا ماریہ نامہ نہیں سننا چاہتا میں تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا اب اس کی تمہیں ضرور سزا ملے گی چیارم سریعت انداز میں بولا سزا آپ مجھے سزا دیں گے روح کا صدمہ ہوا اور نہیں تو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو جارم نے جھکر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ اکے روح کا چہرہ پل بھر میں سرکی چلکنے لگا ہم گاڑی میں ہیں جو نے یہاں تلانا ضروری سمجھا ہاں اسی لئے اتنی کم سزا دی ہے اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں انہوں نے مومن آگر کہا جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا ہاں میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں اور گھر واپیس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا اس نے تہہے دل سے اسے لگایا اور الزام قبول کیا وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے آیا اور اس کے لئے اس کی جسامانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا آرے میرے پاس اتنے ساری کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں کیونکہ بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا بیبی تم پہ خرچ نہیں کروں گا تو کس پہ کروں گا میرے پیسے برباد نہیں ہوتے تمہارے لئے تو کماتا ہوں میرا سب کچھ تمہارا ہے اس کے گل پر چھٹکی کارتے ہوئے بولا بھر شاکی میں میں مصروف ہو گیا اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا اس پیک کا کیا کروں گی میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ مد اٹھانا لیکن پاس ہونا چاہیے اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا اس کے ہاتھ میں جو آیا لے رہا تھا اور وہ خدید دیتے جا رہا تھا میں اسے کہی رکھ کر بھول جاؤں گی شو نے اپنا مزاک اڑایا یہ بھی اچھی بات ہے تم ایسا کرو تم مجھے اپنا گارڈ رکھ لو تم جہاں جاؤں گی میں اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گا یارم آپ وہ کیا ہو گیا ہے آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے یارم کی اس طرح کی باتیں روکو کنفیوز کر رہی تھی دیفانہ ہو گیا ہے تمہارا یارم تمہارا سایہ بن کر رہنا چاہتا ہوں اف یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا روکو اگر تمہیں ناخون کھانے نہ چھوڑے نہ تو میں تمہارا کھانا پینے بن کر دوں گا یارم اس سے جب بھی کوئی زوم آئی نہیں بات کرتا وہ اپنے ناخون کھانا شروع کر دیتی تھی جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑھ ہونے لگی تھی میں نہیں کھاتی یہ تو خود ہی موہے آ جاتے ہیں وہ ماں سومیت سے بولی ہاں بلکل تمہارے ناخونوں کو تو ٹانگیں لگی ہوئی ہیں جو اپنے آپ ہی چل کر تمہارے موہوں تک آ جاتی ہیں آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے موہوں میں دیکھنا تو تمہارے ہاتھ کار دوں گا دمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کار دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے کام کیسے کروں گی کھانا کیسے بناوں گی میں ہونا اپنی بیوی کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں گا اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا ہاں چلیں ویسے بھی آپ کی جہرانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ میں چوہے بھی خود کشی کر لیں گے اور اگر میں سچ میں ایسا جہرانہ نکلا تو یارم ایک دم سے سیریس ہوا میں بھاگ چاؤں گی روح ہس کر بولی بھاگ کر دکھانا چانہ نکال دی تو کہنا ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ نہیں بولی بیس اس کے ساتھ چلتی رہی شاید یارم کو یہ بات پسند نہ دی کہ وہاں سے دور جانے کی بات کرے دونے نے ہوتل میں لنچ کیا یارم نے اس کی پسند کی ڈش منگوائی وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا اسے مکمل انظر انداز کر چکا تھا یارم آپ ناراض ہیں روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی وہ اس سے بات نہیں کہا رات اور پوچھنے لگی ہاں وہ مختصی سے جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا سوری یارم میں ہندہ احتیاط کروں گی ایسا بات نہیں کروں گی اپلیس اس سے ناراض نہ ہو روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ٹھیک ہے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاو یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا روح نے ایک نظر پورے ہوتل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا یارم یہاں سب کے سامنے وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی کیوں بیوی اور میری سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے اب گھر چلے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی روح نے ہار مانگتے ہوئے کہا یہاں کیوں نہیں اگر مجھ سے ناراضی چاہتی ہو تو یہ سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاو یارم پلیز ایسے مت کرے نا جو انہیں منت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم ان سے ناراضی رہنے دو یا یارم نے ناراضی سے چہرہ پھیرا جبکہ ڈیمبل ساف شرارت کی قوائی دے رہا تھا لیکن وہ کو ہوشی کہاں تھا ڈیمبل کا وہ تو بس اس کی ناراضی کا سوچی پریشان ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھوں سے نمالا بنا کر اس کی طرف کیا جو کہ یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی بی بی کیا کر رہی ہو یار لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شرارت سے بولا اور انہیں گھور کر اس کی طرف دیکھا وہ اسی بات مان رہی تھی اور ابھی مزید نخرے دکھا رہا تھا اب بلکل بھی اچھے نہیں ہیں رو نے مو بنا کر کہا تو یارم کہکہ بلند ہوا رو کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر مسکراتے ہوئے تھا مگر تم بہت اچھی ہو اس میں پیار سے اس کا گال چھوا آپ کی ڈیمپلز بھی بلکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے اچھے بھی بلکل نہیں لگتے رو نے مزید مو بنا کر کہا اوے میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو لیکن میرے ڈیمپلز اس کے بارے میں کچھ مت بولنا میری بیوی مرتی ہے ان پر یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا آپ کی بیوی بھی بری ہے آپ بھی برے ہیں آپ کی ڈیمپلز بھی برے ہیں وہ ہستے ہوئے اچھے نہیں لگتے رو کو ضرور سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہو یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی وہ اس کی محصوم باتیں سن کر ہس رہا تھا چپکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا جس کے لیے یارم تیار تھا لیکن روح نہیں شارف ابھی بھی ہافیس میں آیا تھا دیکھا تو لیلہ بیٹھ کر رو رہی تھی اسے ہسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلہ کے لیے پریشان بھی تھا لیکن لیلہ کی حالہ دے کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا چھیک ہے لیلہ ٹیبل سے پیار کر دی تھی بلکہ کرتی ہے لیکن ٹیبل نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے یہ اس کے خود ساختہ محبت تھی لیلہ کیوں رو رو کر خلقان ہوئے جا رہی ہو بس کر دو یار اپنے آگے بیچھے دیکھو یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل تم تو ایک انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو مجھے دیکھو میں تو ہر انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر دیکھا تک بھی نہیں شاپ نے اپنی مثال دی اکثر لڑکییں اسے اپنے پاس پلاتی تھی اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا اور جو لڑکی اس کی طرف سے مو پھیڑ لیتی پھر اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا پچی سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا لیکن یہ بات لیلہ کے لئے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی کیونکہ وہ شوخ کی طرف وقتی محبت نہیں کرتی تھی وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی تھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روک ہو جا کر سب کچھ بتا دے لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کہن جاتا وہ یہ سوچ کر ہی کام چاہتی اچھا یار رونا تو رونا تو بند کرو میں بہت دنوں سے بھوڑ ہو رہا ہوں مجھے کوئی چیلنج دو وہ اسے باتوں میں لگانے لگا شعف اکثر جب بھوڑ ہو جاتا تو لیلہ اور خزر اسے ایل سے چیلنج دیتے جن کا ہر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا تمہیں چیلنج دیتی ہوں تمہیں ڈیول کے فریک میں جانا ہوگا اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بگا ہے وہ بھی اکیلے اور اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلہ یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجہ زیادہ خوبصورت ہوں اور اچھی ہوں دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ڈیول میری چاند نکال دے گا شوف اچھا خاصا بخلا آ گیا تھا کیوں تمہیں چیلنج چاہیے تھا نا میں نے تمہیں چیلنج دی دیا ہے اب تم ڈیول کو بتائے بگا ہے اس کے گھر میں جاؤ گے اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا لیلہ جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بلا کر اسے چیلنج دینے لگی شوف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا چاہے کسی بھی کیمت پر اور اب تو لیلہ نے اسے خود کہہ کر یہ چیلنج دیا تھا اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی جارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اس کے آنے سے پہلے بھی جارم سارے کام خود کرتا تھا ایسے نے نہیں تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی اور اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ نہیں بچتا اور وہ گھر میں کام ہی کتنا تھا سارا کام نپٹا کر وہ ویسے بھی وہ کتنی دیر فارق بیٹھی رہ تھی اب وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کامرے میں یہ آئی تھی جب دروازہ بجا ٹائم دیکھا تو تپہر کا ایک بجا تھا یارم کو تو ابھی فون آیا تھا وہ اپنے آفیس میں کام کرنے تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا جو دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی کون ہے تو بھائی سے شوف بولا اس سے شوف بھائی روح خوش دلی سے اسے خوش آمدید کرنے لگی ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی وہ کہتا ہوں اندرہ بیٹھا چی کہہ یہ کیا کہنے آئے ہیں خیزر تو اسے بالکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا لیکن یہ شوف کافی نکچڑا تھا وہ اسے اسے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا اور آج اس سے ملنے چلایا ہاں میں تمہیں یہ بتانا آئے ہوں کہ لیلہ تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے اس نے جلدی جلدی میں چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا یہ تو مجھے بھی بتا ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اچھے کا تو نہیں کہہ سکتی میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں جو انہیں مسکراتے ہوئے کا دیکھو لڑکی یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو میرے سامنے نہیں آج پھر اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے میں پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے آب بیٹھے میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں کھانا کھایا آپ نے روح پوچھنے لگی نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی جا کے کھاؤں گا ہاں چاہے لے آؤ تو اسے کہاں ڈیول ان کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا ہاں لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی ان کے ہاتھ کا مزے مزے کا کھانا دوسرے دیسرے دن نصیب ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی نخرہ دکھانا بھی ضروری تھا آخر لیلہ کا دوست تھا اور اسے لیلہ کا ہی دیور بننا تھا اور اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلہ اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ باتہ لگتی کہ وہ یہ بات بتانے کے لئے کبھی یہاں نہ آیا تھا روح مسکراتے ہو اس کے لئے کھانا لے کر آئی آپ ارام سے کھانا کھائیں میں پھر آپ کو چائے بنا دوں گی خالی پیٹ چائے نہیں پیتے شاپ کو اس وقت بہت بھک لگی تھی اسی لئے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا اب یہاں رام کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو ہی چکا تھا ورنہ کیا پتا یہاں رام سزا کے طور پر اسے کیت خانے میں ڈال دیتا شاپ میں بچ بنا تھا اور چھوٹا ہونی کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا جس کے سزا کے طور پر دیول اسے کیت خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پتی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا اس کے سامنے رکھی چکن کڑائی اسے پتی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی بلکہ بہت منزے کی تھی تم میری شکل دیکھنا بند کرو اور جاؤ میری لئے چائے بنا کر لاؤ اس نے آرڈر دیا تھا جیسے سامنے رو نہیں بلکہ کوئی ویٹرس کھڑی ہو چلو یارم کے آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ رو سے لے رہا تھا یہ بتا لگ تھی کہ اگر یارم کس بارے میں پتا چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا اچھی لیلہ ہے خوبصورت لیلہ ہے اور چائے لے کر میں آؤں رو جو کب سے اس کے نخرے برداشت کہہ رہی تھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گی وہ تو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا اچھانا کہ اسے گھوڑنے لگا تم بھی اچھی ہو چائے تو دے ہی سکتی ہو شاپ نے مصومیت سے کہا وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں وہ دونوں ہاں چینے پر باندے اس سے پوچھے تھی چائے کے ساتھ کوڑے بھی ملیں گے اس نے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ضرور ملیں گے تم لیلہ سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو شاپ کسی روبوٹ کی طرح بولا تھا روکی تو ہسی ہی نکل گی اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات میں لیلہ کے موہ پر بھی جا کر کہوں گا میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی اور انہیں کنفیوز ہو کر پوچھا کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جنہیں میں پورا کرتا ہوں ہمیں زندگی میں نہ ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سیچویشن کو پیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ زندگی ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا اس کا چیلنج ہر قیمت پر پورا کرتا ہوں تو یہ بات ہے پھر پھر تو میں بھی آپ کو چیلنج دوں گی ٹھیک ہے اس کے لیے میں تیار ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے یہ بات بتانی ہوگی میں اچھا ہوں یا خیزر شعف کو آج پہلی بار یہ لکھیں اتنی بری نہ لگی تھی شاہد آج سے پہلے وہ اس سے لیلہ کی نظروں سے دیکھتا تھا آپ سے تو کبھی تفسیلی بات ہوئی ہی نہیں ہاں خیزر بھائی بہت اچھے ہیں میں نے دل سے طریف کی اس نے دل سے طریف کی مطلب خیزر مجھ سے زیادہ اچھا ہے شعف نے وہ بنا کر کہا پانی پوری کھاتی ہو شعف اپنی فیورٹ لسٹ میں شامیل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا کیا پانی پوری ہیں دبائی میں روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی جبکہ پانی پوری کا نام سن کر مو میں پانی آ گیا تھا ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ایک کام کرنا ہوگا میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا لڑکی پہلے بات سن تو لو شوف نے اسے ہواوں میں اڑنے سے پہلے ہی زمین پر کھینچ کر لا پٹکا تمہیں اپنے پیارے لادلے بھائی کو خیزر کے لیے ملنے کی چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر پانچ پر کہنا ہوگا شوف خیزر سے بہتر ہے خیزر ایک نمبر کا لاؤفر ہے شوف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا شوف نے چبا چبا کر کہا اس کے بدل میں تم ایک نہیں بلکے پانچ پانی پوری لا کر دوں گا اگر آرام سے کہو تو ایک لیٹ ملے کی کیا رو نے معصومیے سے پوچھا آپ یاری بہنا کیوں نہیں لیکن اس کے لئے تمہیں خیزر کے کان میں کہنا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بچو اور دوبارہ اتنے جہرانہ انداز میں بجا کہ دونوں اپنے اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے شوف اپنے ڈرتے میں کہا آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے رو نے پوچھا مجھے پتا ہے وہی ہوگا دیکھو تم مجھے بچا لینا تم میری پیاری بہنا ہونا پلیز مجھے اپنے شہر کے ہاتھوں سے بچا لینا انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لئے بھیجاؤ گا اور آپ یہاں آگئے یہی بات ہے نا رو نے پوچھا اور دروازہ کی طرف جانے لگی کون ہے میں ہوں رو دروازہ کھولو باہر سے یارم بولا اس سے پلٹ کر دیکھا میں اچھی ہوں لیلا انداز میں شہر صاف چلک رہی تھی اے تم اچھی ہو میری ماں خدا کے لیے مجھے بچا دینا شہر نے منت کی اور رو نے ہستے ہوئے دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم رو کو اگنور کرتا ہوا شہر کی طرف بڑا اسے گردن سے پکڑ لیا تمہاری عقمت کیچے ہوئی یہاں آنے کی میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو یہاں کوئی نہیں آئے گا وہ اسے سپن گارا تھا یارم یہی کیا گار رہے ہیں آپ چھوڑے ہی نے رو تو پہلے ہی اس کی جا رہنا تھا اور پھر آگے بڑھ کے شہر کو چھوڑوانے لگی شہر تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے کیوں آئے تھے تم یہاں یہ مجھے لیلا بتا چکی ہے دوبارہ تو وہ حشر کروں گا جیسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے وہ اسے سے اس کی طرف بڑا جب رو نے اسے اپنی طرف کھینچا وہ مجھ سے ایوین لے آئے تھے کیا میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آسکتا بولتے ہوئے رو کی آواز کفی اونچی ہو گئی خبردار شہر نے میرے بھائی کو کچھ کہا اور ان دونوں کے بیچ میں بند کر کھڑی ہو گئی بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں شہر کو پھر سے ایموشنل دوڑا پڑا تھا میں تو بھابی کی ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا وہ اب بہن سے بھابی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے پنا کر دینہ ہی مالی تھی کہ آپ آگئے وہ معصومیت سے بولا تھا بہت بھوک لگی تھی تمہیں کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا وہ ایک نظر لوگ کو دیکھتا اسے اگنور کرتے ہوئے بولا تھا کھونا بند کریں میرے بھائی کو پلیز اوہ خبردار جو انہیں ڈانٹا بھائی آپ یہاں بیٹھیں میں آپ کے لئے چائے لے کر آتی ہوں یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی یارم کی محبت نہیں سے چند دینوں میں بہت کانفیڈنس کر دیا تھا شوف نے اجازت تک نظروں سے یارم کی طرف دیکھا وہ سر جھٹک کر ٹائن ڈھیلی کرتا ہوا سوفے پر بیٹھ گیا بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا مجھے نہیں پتا لیلہ نے آپ سے کیا کہا لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا کہ میں روح بھابی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے پھر روح بھابی میں چائے پیے بھی نہ ہی یہاں سے چلا جاؤں وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہو بولا کھانا پھوس چکے ہو تم چائے بھی پی کر ہی جانا آخر کا سالے ہو میرے یارم کو آج شوف کی معصومیت نہیں بلکہ روح کے دبنگ بول کر اپنے بھائی کے سپورٹ نے شاک کیا تھا شوف کو یہاں سے بیچنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اب آفیس جانے کا کوئی راہ دانا تھا لیلہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ شوف روح کو سب کچھ بتانے کے لئے گیا ہے اسے شوف پر بہت بھروسہ تھا لیکن پھر بھی روح کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کر پاتا تھا جب سے روح اس کی زندگی میں شامل ہی تو ایک عجیب سے ڈھرنے سے گھیر لیا تھا کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے کہیں وہ اسے نفرت نہ کرنے لگے کہیں وہ اسے چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے مجھے خود ہی روح کو جل سے جل سب کچھ بتانا ہوگا لیکن کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے کی وہ ایک ہاتھ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جبکہ سینے پیچھے سے اسے اپنی بہوں میں لیا روح کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ سر اس کے بیک پر اب مجھ سے ناراض ہیں کیا وہ دھیمی آواز میں من منائی تھی بھیک کہ تم سے ناراض ہوں گا یار میں اس کا ہاتھ چھوما وہ شوف بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی وہ معصومیت سے بولی یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تم ایسے مجھ سے بینہ ڈرے بینہ کھپرائے بات کیا کرو مجھے اچھا لگے گا میں نے شوف کو اور کام کے لیے بھیج جاتا لیکن وہ یہاں آیا اور میرا کام وہی بڑھا رہا یارم نے بات بنائی گھر دیں گے نا کام آپ کو بتا ہے شوف بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے انہیں خوش ہوتے ہوئے بتایا کیا بات ہے مطلب کہ تم شوف کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو یار اچھی بات ہے آج سارا دن کیا کیا اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے روز کی روٹین پوچھنے لگا پھر وہ بھی اپنے سارے کام کی دین کی داستان سنانے لگی وہ آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں اگری سیدھی باتیں میرے خلاف پھلا رہے ہیں مجھے پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تمہیں یاد ہے بھئے انسپیکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفیس میں یار ام نے اسے یاد دلایا ہاں مجھے یاد ہے رو نے کہا رو وہ آدمی میرے پیچھے پڑھا ہے مجھے پھسانا چاہتا ہے میرے خلاف چھوٹے ثبوت بنا رہا ہے وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کروگی لیکن پھر بھی لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے یار ام بچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھے کہ ساری مسکے آس پاس رہنے لگا تھا دو دن پہلے جب ریسٹرین میں وہ دونوں لانچ کر رہے تھے تو وہ کچھ فاصلے پر اپنی کیپ سے چہرہ چھپائے ہوئے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اسے یقین تھا کہ یار ام کی غیرمجودگی میں وہ ضرور روح کو سب کچھ بتا دے گا اس لئے اس نے خود ہی روح کو ٹرپ کرنے کے لئے بارے میں سوچا مجھے آپ پر پورا یقین ہے کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں میں تم یقین کرلوں گی آپ بلکل فکر میں فکر ہو جائیں گے وہ اسے پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ خود بھی پریشان ہو چکی تھی لیسے اگلے ہفتے ہم ہنیپورن پر جا رہے ہیں یار ام نے اسے آنکھ مانتے ہوئے مسکر آ کر کہا جبکہ روح اس کی بے باقی پر سرخ ہو چکی تھی یار ام آپ پلکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ مو بنا کر بولی یار ام نے اس کا دھیان بٹھانا چاہا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا یار ام مجھے شوف ساہوہ اسے بات کرنی ہے ہم مجھے ان کا نمبر ملا کر دیں گے اس سے اپنا فون یار ام کے حوالے کرتے ہوئے کہا کیا بات کرنی ہے میرے فون سے کر لو وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فون میں اس کے علاوہ سب نمبر بلوک ہیں مجھے انہیں چیلنج دینا ہے رو نے اس سوچتے ہوئے کہا رو یہ کوئی وقت ہے چیلنج دینے کا تم صبح اس سے بات کرنا یار ام نے فون واپس رکھتے ہوئے کہا نہیں نا آپ مجھے ابھی فون ملا کر دیں ابھی میں ان سے بات کروں گی اس نے زدی انداز میں کہا تو یار ام شوف کو فون کرنے لگا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اس سے ہر بات کیوں مانتا جا رہا ہے اس سے فون ملا کر فون اس کے حوالے کر دیا ہار ڈیبل بولو شوف نے کہا ارے میں ہوں رو میں نے آپ کے لئے چیلنج سوچ لیا ہے رو نے کہا تو یار ام بھی دلچسپی سے دیکھنے لگا بولو پیاری بہنہ کون سا چیلنج آئے شوف بھی ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگا آپ کو بتا ہے ہمارے گھر کے رستے میں ایک ہوتل آتا ہے پیاری بہنہ تمہارے گھر کے رستے میں ایک نیبل کے خود سے ہوتل آتے ہیں کون سے ہوتل کی بات کر رہی ہو تم ایک منٹ میں پوچھ کر بتاتی ہوں یارم ہم اس رات کہاں گئے تھے کھانا کھانے کے لئے وہ اسے انتظار کرنے کا بول کر یارم سے پوچھنے لگی الہتتا الفنن یارم نے ہوتل موقت سے ہوتل کا نام بتایا آپ کو ابھی اسی وقت وہاں جانا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو آپ کی روم کی جتنے بھی بندے ہیں مطلب خیزر بھائی باقی سب ان سب کے کمبل چوری کرنے ہوں گے چوری لڑکی تم من سے چوری کرواری ہو وہ بھی خزانے نہیں بلکہ کمبل وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا اس طرف یارم کے ڈمپلز نمائے ہونے لگے تھے وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے چیلنج قبول کر رہے ہیں یا نہیں وہ اسے چیلنج کی ٹوپی پہنا کرنا جانے کیا کرنے والی تھی ٹھیک ہے پیاری پہنا کر یہ چیلنج ہے تو میں قبول کرتا ہوں شروف نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اس فلیٹ میں بہت سارے لڑکے رہتے تھے جو تقریباً سب ہی ان کے ساتھ کام کرتے تھے شروف چوری سے باری باری سب کے بستر کے قریب گیا اور بڑی صفائی سے سب کے اوپر سے کمبل نکالنے لگا ہیٹرز چلنے کی وجہ سے کسی نے سب محسوس نہ کیا آٹھ کمبل اس کے قبضے میں آ چکے تھے اس نے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالے اور ہوتل کے رستے میں چل دیا پھر وہاں پہنچ کر یارم نے فون پر روح کو فون کیا وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی وہ فوراں فون اٹھایا اب کیا کروں پیاری بہنا ہوتل کے اندر چلا جاؤں میں نہیں ہوتل کے سامنے فارک آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے جو خالی ہے وہاں دے رہا ہے اس نے ایک بورڈ لگا ہے شاید بھلپ وغیرہ کا اشتہار ہے یہ انہیں پورا نقشہ کھانچتے ہوئے پتھایا ہاں بالکل ہین لائٹس شوف نے جگہ پہچان لی تھی اوپر بورڈ پڑھ نہیں وہاں نیچے دیکھیں شو نے کہا نیچے کیا کہ شاید نے پوچھا دوری اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ فون بند کر چکی تھی شاید نے فون جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اسے یقینت ہے کہ وہ اسے ایسے بھی چلنج دے گی وہ فوراں گاڑی کے پاس ہے اور وہاں سے کمبل نکالنے لگا جلدی سے وہ کمبل نکالے اور دوڑ کے اس بورڈ کے نیچے آئے جہاں چھوٹے چھوٹے یدیم بے سہارا بچے زمین پر سردی سے کامپ رہے تھے اس نے جلدی سے بچوں کے اوپر کمبل ڈالنا شروع کیا ایک بچہ جاگ رہا تھا ہلتہ آنی من تنظبت جہاں تمہیں سردی لگ رہی ہے شوف نے پوچھا سردی بھی اور بھوک بھی بچے نے روتے ہوئے کہا کہاں شاید اسے بھی پہلی دفعہ کوئی ہمدرد ملا تھا شوف نے مزید بولنا نہ گیا اور فورے سے اٹھ کر اس پارک اس پار ہوتل میں گیا اور وہاں سے ان سب بچوں کے لئے کھانا لیا اور پھر جلدی سے واپس آ کر انہیں کھانا کھلانے لگا اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا شاید ہمدردی کا روح کا شکر غزار تھا آج اس نے پہلی دفعہ کوئی نیکی کی تھی ورنہ اسے تو ہمیشہ ایسے ہی چیلنج ملے تھے جنہیں پورا کرنے کے لئے بعد میں اسے یہاں تو پورا محسوس ہوتا اور یہاں خود پر خوصہ آتا لیکن آج وہ دل سے خوش تھا اس نے روح کو فون کیا وہ نے فوراں فون اٹھا لیا تینکیو مجھے والد کی بیسٹ بہن دینے کے لئے بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا وہ ہستے ہوئے یارم کو دیکھنے لگے مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی اس کام کے لئے شیارہ نے کہا ہا لیکن آپ یہ کام میرے لئے کرتے شوف بھائی نے یہ کام میرے لئے کیا ہے وہ ہستے ہوئے بولی دا یارمی سے اپنے قریب کرنا چھا ابھی میرا آخری ڈراما ختم نہیں ہوا وہ فوراں سے اس قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی ایک یہ لڑکی اور دوسرے اس کے ڈرامے وہ اٹھا اور اس کے بیچھے آ کر سوفے پر بیٹھ کے چپ کے وہ پوری طرح ڈرامے میں ڈوبی ہوئی تھی وہ کبھی ٹی وی سکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی پیاری بیوی کے ایکسپریشن جو صرف ڈراما دیکھتی نہیں بلکہ اسے فیل بھی کر رہی تھی اوکی گیز آج کی اپسوڈ کر لیتے ہیں پھر ملتا ہے نقصہ اپسوڈ پر اپتا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا بھی مانی اللہ